اسلام علیکم میرے نام عبدالواہد ہماری عظیم پورا شاہ فیصل قانونی میں مسالی جات کا دکان ہے اس سے پہلا ہم نے آپ کے ساتھ بہت سارا کمرشل مساموں کو اس کی شیئر کیا جس میں نہاری، فرما، فلاو، نہاری، کباب، ٹکا، چارٹ، ٹنگر چپس آج ہم آپ کے ساتھ رنزان میں استعمال ہونے والا اشپیشن دہی بڑے کا مسالہ شیئر کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سابت دھنیا شامل کر دیں گے کتنا لگے گا بھائی ایک پاؤ ایک پاؤ 250 گرام شامل کریں گے کون سی ہے یہ یہ ہے انڈیا ایک پاؤ ہم نے دھنیا شامل کر دی ہے دو سو پچیس گرام صحیح چلی فلیک شامل کر دیں گے کتنی لگے گی بھائی دو سو پچیس گرام صحیح صحیح دو سو پچیس پہلے تھا دو سو پچیس پہلے تھا دو سو بیس ابھی ڈال ہے چار سو ٹھائیس کے قریب ہے تو یہ اسی لئے ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں اور کانٹا دوبارہ کرتے جا رہے ہیں زیرو پہ تاکہ میسٹرمنٹ جو ہے وہ درست ہو براؤن پیاس شامل کر دیں گے یہ کتنا لگے گا دو سو گرام بزار والی ہے نا کرسپی پرائی اونین دو سو گرام ہم نے شامل کر دی ہے بزار والی براؤن پیاس چکن پوڈر شامل کر دیں گے یہ کتنا لگے گا دو سو پچاس گرام دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ چکن پوڈر ہوتا ہے بہت ساری روکیشٹ آتی ہیں کہ چکن پوڈر جو ہے وہ کیسے تیار کیا جاتا ہے چکن پوڈر جو ہے وہ پاکستانی پروڈیکٹ نہیں ہے یہ ایمپورٹ کیا جاتا ہے یورپ کنٹری سے اور یہ سیلمن فش جو ہوتی ہے اس سے تیار کیا جاتا ہے سیلمن فش یورپ کنٹری میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے بعد اس کو نمک لگا کے خوشک کیا جاتا ہے جب وہ اچھی طرح سے خوشک ہوتی ہے پھر اس کو گرینڈ کر دیا جاتا ہے پیس لیا جاتا ہے تو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو چکن پوڈر ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی نمکین ہوتا ہے تو ایک پاو ہم نے چکن پوڈر شامل کر دی ہے یہ کیا چیز ہے یہ اجوائن اجوائن ستر گرام ستر گرام اجوائن شامل کریں گے سومف ہے نا سو گرام جیسٹ سو گرام سومف شامل کر دیں گے سو گرام سومف شامل کر دیں گے سو گرام جیسٹ دیکھیں سو گرام ہو گئے سومف زیرو کر دیا کانٹا پونے دو کلو کے قریب سترہ سو پچاس گرام یعنی کہ پونے دو کلو کے قریب ہم دی بڑے کا مسالہ تیار کریں گے نمکین اور میٹھے دونوں ٹائپ کے آپ دی بڑوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں تمام مسالوں کو ایز ایٹ اس گرینڈ کریں گے ان کو روشٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے روشٹ اتصورت میں کیا جاتا ہے جب آپ ان کی لائف کو بڑھانا چاہیں پانچ سے چھ مہینے جب آپ ان کو استعمال کریں تب آپ ان کو روشٹ کر لیں ڈرائی روشٹ تو یہاں پہ یہ آٹھ دس دن کے دوران یہ ختم ہو جاتا ہے مسالہ پانچ پانچ کلو دس دس کلو یہ تو پھر ہم تقریبا پونے دو کلو تیار کر رہے ہیں آمچور ہے جی آمچور سو گرام سو گرام آمچور شامل کر دیں گے یہ تیور آمچور ہے بغیر نمک بغیر نمک کے آمچور ہے یہ سو گرام ہم نے شامل کر دی ہے آمچور بہت ہے کہ آم کی کیری تیار کر جاتا ہے آم کی کیری ہکیں گگرینٹ کر کر گے اس ہم نے شامل کر دیا جاتا ہے تو سو گرام مناں شامل کر یہ ہے یہ ٹاٹری تم ergım 50 گرام لگے کھو iso izes 50 گرام شامل کریں گے یہ دیکھیں پونے دو کلو کی ریسپی ہے آپ نے فکر مند نہیں ہونا رمضان شریف آرہا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے بنانا ہے گھر میں اس مسائلے کو کمرشل ریسپی ہے دہی بڑے کے مسائلے کی لنکھ ہم ڈسکرپشن بوکس میں دے دیں گے دوسری ریسپیز کا بھی اور اس کو بھی ہم ڈسکرپشن بوکس میں ایک پاؤ کے قریب ہم مینشن کریں گے یہ کیا چیز ہے یہ زیرہ ہے سفید زیرہ 150 گرام 1500 گرام سفید زیرہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں زیرہ ہم نے 1500 گرام شامل کر دی ہے ثابت سفید زیرہ یہ کہچے انار دانہ ایسے انار دانہ کتنا لگے گا بھائی جی یہ اسی گرام اسی گرام انار دانہ شامل کریں گے چوراسی ایٹی فور ہو گیا ہیر دو چار گرام کا کوئی ایسے نہیں صحیح کالا نمک ہے یہ کالا نمک شامل کر دیں گے سو گرام لگے گا نا سہی ہے تو کالے نمک کی جگہ اگر کوئی نارمل جو لاوری نمک ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں ہمید بھائی جی لاوری نمک ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ جی لیکن اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے صحیح لاوری نمک بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن چاٹ مسالہ ہو گیا دی بڑے کا مسالہ ہو گیا یہ جو جتنے بھی مسائلے ہوتے ہیں ان میں کالا نمک استعمال کیا جاتا ہے تو سو گرام ہم نے شامل کی ہے اسوے ذائقہ اس میں کالا نمک کالی مرچ ہے کالی مرچ ہے 50 گرام 50 گرام صحیح کالی مرچ بھی ہم نے 50 گرام شامل کر دی ہے یہ کیا چیز ہے لسن پورڈر لسن پورڈر صحیح زبردست ہے سو گرام ہم نے نمک شامل کی ہے اس میں اسوے ذائقہ کیونکہ لسن پورڈر میں بھی نمک ہوتا ہے اور جو چکن پورڈر ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے تیسٹ نمکین ہوتا ہے دونوں چیزوں کا اس لئے ہم نے جو نمک ہے تھوڑا کام رکھا ہے تو ابھی اس میں وید بھائی آپ نے ہلدی وغیرہ نہیں ڈال لیا ہلدی نہیں لگے گی صحیح یہی جو چیزیں ڈال دی ہیں صحیح تو ابھی یہ گرینڈ کریں گے اس کو گرینڈ کریں گا دردہ سے کریں گا پورڈر نہیں کریں گا صحیح تو ابھی پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کا مسالہ ہے وید بھائی کے دکان کے اوپر تمام مسالے اچھے ہیں لیکن ان کا جو دی بڑے کا مسالہ ہے بلکل آپ اس دی مڈے کے مسالے کو جب استعمال کریں گے تو آپ جیسا کہ بانس روڈ پر فریسکو والے کے دی بڑے ہیں ویسا ہی ٹیسٹ آئے گا ایسا ہی زبردست مسالہ آپ تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لی ہے ابھی ہم اس کو دردہ گرینڈ کر لیں گے بلکل فائن پورڈر نہیں کریں گے وید بھائی مشین کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کریں گے کہ یہ کہاں سے ملتی ہے کیسے بنتی ہے تو بتا دیں گے یہ کراچی ہی بنتے ہیں یہ پیچر موڑ لانڈی جو داؤڈ چرنگی پکا ہے تو وید بھائی نے یہ مشین جو ہے نا یہ مغل انجین رنگ والے ہیں داؤڈ چرنگی کے اوپر ہیں لانڈی قائدہ باد میں وہاں سے لی ہے یہ کتنا مسالہ اس میں گرینڈ ہو سکتے ہیں اس میں دو کلو مسالہ اس میں آرام سے گرینڈ ہو سکتے ہیں ہم یہاں پونے دو کلو دیار کر رہے ہیں تو ایک بار میں ہم سارا مسالہ گرینڈ کر لیں گے تو اس طرح روک روک کہ ہم نے اس کو دو سے تین مرتبہ چلایا ہے مشین کو اور اوپر کور نہیں کیا تاکہ ہمیں پتا چلے بہت زیادہ فائن نہ ہو جائے گا تو دردڑا سا ہم نے اس کو گرینڈ کر لی ہے چلی فلیک بس اس میں نظر آ رہی ہے اور دنیا نظر آ رہا ہے الکا پل کا باقی مسالہ کچھ ہم نے پوڈر ڈالے تھے کچھ پوڈر ہو گئے تو اس طرح کا دردڑا سا مسالہ ہم نے تیار کر لی ہے تو اس کو ابھی شفٹ کریں گے کسی بھی تھیلی وغیرہ میں یہاں ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مسالہ دی بڑے کا خاص سپیشل مسالہ جو فریسکو والے بھی استعمال کرتے ہیں بلکل ویسا ہی اس کا ٹیسٹ ہے ویسا ہی اس کی لوک ہے ریڈی ہو چک ہے دردہ ہم نے اس کو گرینڈ کی ہے اور یہاں وید بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے آئیٹم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں چننے کے چارٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دہی بڑوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دہی بڑے چائے میتھے ہو نمکین ہو اسفے ضائق ہی ایڈ ہوگا کوئی اس کی پرائز بتا دیں گے چار سو اس سو روپے کیجيئے چار سو اس سو روپےے کلو دوسو بیس روپے statt یقف則 50 گرام دوسو بیس روپے کا دوسو بیس روپے کا جی پہلا ہم تین سو بیس اوپہ چلا رہا تھا پچھلا سال لیکن آپ مہنگائی کے تناسب سے صحیح تو لوگ کبھی بھی فون کر رہے ہیں جو آپ کا ویڈیو میں تین سو بیس اوپہ آپ یہ ریڈ چلا رہے ہیں تو ہم کو یہ کہا تھا پہلا ہر چیز سستہ دفت تھوڑا سمینگا ہوا ہے صحیح صحیح تو یہاں ہمارا مسالہ جو ہے ریڈیو چک ہے ایک بات میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں اس کو ہم نے تمام مسالوں کو روشت نہیں کیا تھا کیونکہ یہ مسالے جو ہے نا پانچ سات دن کے اندر اندر ختم ہو جاتے ہیں نئے بندے یوز ہو جاتے ہیں آپ اگر گھر میں بنا رہے ہیں پانچ چھے مہینے آپ کو شک ہو کے پھر پڑا رہے گا کچن میں تو آپ ڈرائی روست کر لیں گرین کرنے کے بعد کسی بھی پلاسٹک یا شیشے کی بوتل میں جار میں برمی میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں تھنڈی جگہ پہ اس کو نہ رکھیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرنٹس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا چیلل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں اگر نئے کے ساتھ اللہ حافظ